بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا جی کہ بینکر کورٹ رابل پیڈی پیش ہونگے جی کی نظاریں ہونگے ادنالال عابد علی دی کہانی جڑی آج امران خان صاحب نے بیان کیتی ہے جی دردنا کہانی اس سے طرح ادنا واقعہ ایک کراچی جو ہے جی اکرم بلوچ ایک جڑی بیٹ کور کر دیا جی پارلیمنٹ دی اتھے دی یعنی ممبران جڑی پروینشل اسمبلی دے ممبرانا قومی اسمبلی دے ممبرانا یا پولٹیکلی وینگز جڑا کنٹرول کر دیا انہوں جناب ادنال کی ہویا لیکن اس ویڈیا نو دیکھنا اینڈ تے جڑی گلنا دو دن کرنا گا جی او بہت اہمہ اکتا روس نے ایک فیصلہ کی تا دوسرا پاکستان دے اندر جو حالات پیدا کیتے جارے انہوں کس طرف لے جایا جارے کوشش کر دا جی جلدی ذرا سمیٹن جی کوشش کر دا ما مختصر مختصر گال لے آجی کے اتخدادہ ویر ایس وقت یہی کچھ ہو رہا جی افسوس آجی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جیدے اندر جو کشیسیہ سن رہا ہے جی اس تو اگے تے نہ ساڑی زبان اجازت دن دیا نہ ساڑے کان سون ساکتے آجی نہ ساڑیاں اکھا جڑیاں شرم نال اتنیاں چوک چوکیاں پلکے پوری قوم ہی چوک گئی آجی کچھ مہنگائی دے بہت چوک گئی کچھ تباہی دے بہت چوک گئی کچھ کریلو مسائل دے چوک گئی اس سارا کچھ جناب ہویا پاکستان ویسے چوک گیا پاکستان دا وقار چوک گیا پاکستان دی معیشت چوک گئی پاکستان دی او حالات نہیں رہے جو پاکستان ہونا چاہی جا سیجی سب تو پہلی گل کرتے جی آبد علی ایک کلاس فور دا ورکر آجی یعنی چپناسی لالو یا کوشوی یا انہوں عثمان ڈار صاحب نے کتے پرتی کرایا سی انہیں فروری نو ایک خبر آئی سی جی جیدے تیعت او بندہ جڑا انہوں ارسٹ کیتا گیا ارسٹ کردو بعد انہوں جو انہیں دسیا جی انہیں عمران خان صاحب نے اتھو تک گل کی تھی کہ او قرآن تے حلف دے انہوں اس گل نو تیارا کہ جو انہیں سٹیٹمنٹ دیتی آج میڈیا دوتے بیٹھ کے عمران خان صاحب نے لیفٹ سائیڈ تے ہو بیٹھا تو اسی ہو ویڈیو دیکھ چکے ہو عمران خان صاحب کا خطاب سن چکے ہو دائیں طرف عثمان ڈار صاحب بیٹھے سی او آدمی انہیں جو سٹیٹمنٹ دیتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا جی انہیں سچ بولیا چوٹ بولیا بیانیاتیں دیتا جائے گا کل صبح نوائے گا کہ او چوٹ بول رہا کیوں جدو شرم جڑیا او لتھ گئی پاکستان جڑا اسلامی جہوریا ہے پاکستان انہوں ننگا کرتا گیا جی شباز گل عظم سواتی عرش شریف جمیل فروکی کڑے کڑے بندے تا نام لیا جاوے جی حجیہ جڑے جیل جگئے انہیں پتہ نہیں کی ہو رہا یہ تا آہ کے پتہ لگے گا جیل پر رو تحریک دے جڑے گریفتار ہویا یہ آہ کے اپنی رودار بیان کرنگے پی ارنال کرا سلوک کیتا جانے ہو دیا خبرات آ رہی ہیں ماں لیکن افسوس نہیں اللہ جی چاہے ایدو چاہے طاقتور حل کے چاہے موزد عدلی چاہے گورنمنٹ جس وقت جو انہیں کہانی بیان کیتی ہے جی کہانی نو صرف اگر الفاظ نو نوٹ کیتا جاوے تیسانو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں کہہ رہا چاہیتا یہ دا کوئی نام ہو رہی داخل ہو اوہ قائد اعظم جرا نظریہ سی اوہ بھی دفن ہو گیا قائد اعظم بھی دفن ہو گیا ہونتا نوے قائد اعظم پیدا ہوئے ہیں جی پاکستان دکھتے قائد اعظم نوے ہیں جی جرے پچھتر سال تو اس قانون نو چلا رہے اوہ قائد اعظم انہ دا قانون چلتا قائد اعظم تفوت ہوئے ہیں بہت دیر ہو گئی یعنی میں سون کے سار میرے دوستوں میرے پائیوں میں بیان نہیں کر رہا یقین کرو میرا اندر اوہ جذبات ہے میں بیان نہیں کر سکتا مجبوریہ ورنہ شاید کسے ہوت لفظہ دنال بیان کیتا جا گیا اس آدمی تا جرم کییا او دنال جو سلوک جو دسیا وہ سون کے انسان کم جانتا ویسے کہ یہ معاشرہ وہ کہتا کہ میں نے غوا کیتا گیا میں نے ترخواد بہانے بلایا گیا بلا کے چار بھائی تک دفتر بٹھایا گیا دفتر بٹھانتا بعد پھر میرے جناب اتھو ریسٹ کیتا گیا میری اکھا بند دیتیا گیا کپڑے نال بند دیتیا گیا اس تو بعد میں نے ناملو مقام تے لے جایا گیا اس تو بعد انہوں جناب برینہ کیتا گیا برینہ کر کے کدھی الٹا لٹایا گیا کدھی ماریا گیا انہوں کہتے سی کہ بیان دے کہ تُو پیسے دیتے یا عثمان ڈار صاحب یہ عثمان ڈار صاحب وضاحت کر سکتے امران خان صاحب نے پریس کانفرنس کیتی کہ آج آخیر ہو گئی پھر انہیں گیا کہ میں برداشت کیتی مار بھی برداشت کیتی برینہ پند بھی برداشت کیتا پھر اُدھے نازک ازاد نال یعنی اٹھ بند تشدد کیتا گیا اُوہ تکلیف اندازہ لالوں میں کی ہوئے گی اے نوہ پاکستان دے اندر فارمولہ اجاد ہویا جی اللہ جانا دا جی اے نا نو کی مطلب کہ اے معاملہ جنا نوہ اے کام شروع ہویا جی اے شباز گل صاحب تو شروع ہویا ہے تو پہلے پتہ نہیں کنیا نہ کی ہویا لیکن میڈیا تھے اے کوٹ ہونا ادھر تو شروع ہویا جدن شباز گل صاحب نے سیا آدم سواتی صاحب نہ جو ہویا جو انہ دی ویڈیو بنا کے انہ دی بیٹی نو انہ دی بیٹی نو پہ جی گئی اس تو اتے کیڑا اسلامی معاشرہ ہو سکتا جی زیادہ مطلب کہ گارل میں ڈیٹیل نہ نہیں کر رہا جی انہیں جو آبد علی نے بیان کی تا تو سیمران خان صاحب دی تقریر سنو انہیں بہت تفصیل نہ بیان کی تا پھر وہ کہندہ کہ میں کام بگیا اس وقت جس میں لے میری بیوی نو ارسٹ کیتا گیا ارسٹ کر کے انہوں جناب لیندہ گیا انہوں کیا کہ اے نیا برہنا تصویرہ بنا کے سوشل ویڈیا تھے وائرل کر دیا جار گیا تو بیان دے یہ اوہ دی سٹیٹمنٹ ہے جی ساڑھی کوئی نہیں ہے گی کیا تو آڈے اندر غیرت رہ گئی کسے دے اندر پاکستانیوں کیا معاشرے دے قانون چلانوالے لوگوں تو آڈی سوچ گم ہو گئی جنہ نے سانو تحفظ دینا وہ تحفظ ساڑھی چادر چار دواری نو چھال رہے ہیں یہ سوچ کے ویسے انسان کام جندہ اسی پھر یا ایڈیا رہ لیے کسے ہور ملک چھے رہ لیے یہ ساڑھے باستے تو سارے کجھے ہوئے غیر مسلم ممالک دے تحفظ دینا دے اندر اسلامی معاشرے دے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر اے حال ہو رہا ہے اب سار علم دے بیٹے دے انال تصویر بڑھانے دے جو کش ہویا وہ جے ٹراما جے پیابہ ان ہوشی نہیں مطلب کہ وہ اپنا سینسلس آدمی پیابہ جرم ودا کی سی جی وہ کتنا طاقتور آدمی سی جی لیکن انہیں سنن چاہا رہا ہے جی ذراعہ دے انہیں اپنے دو سنوے لوکیشن شیئر کیتی سی اور میل جکھڑ گیا سی اس سباد ادھر جو حشر ہویا وہ تمہارے سامنے ہیں اکرم بروچ کراچی جی اکرم بروچ صاحب اج بلاور پٹو صاحب نے ایک کنونشن خطاب کیتا نال انہوں نے کوئی سسٹر مجود سی جی اے میں نہیں پتا پی اوہ بڑی سسٹر سی یا آسفہ پٹو سی یا جو بھی سی اوہ تے جناب پاکستان پیپل پارٹی دے رہنما جڑے یا اوہی مجود سی تے اکرم بلوچ صاحب نے اوہ ویڈیو بنا رہے سی تے بلاور پٹو صاحب دے جڑے یعنی سیکیورٹی دے انچار جا برگیڈیر صاحب دی انہوں نے جناب انہوں نے ویڈیو بنا تو منہ کی تا منہ کرن تو بعد انہوں نے کوئی تقرار ہویا پچھ انہوں نے کوئی مطلب کے نامناسب صحافی نے لفظ استعمال کیتا جدو انہوں تکے دیتے گئے انہوں زدو کوب کیتا گیا اوہ برگیڈیر صاحب نے جناب تھپڑ مار دیتا اوہ صحافی دی ایلگ بھی ٹوٹ گئی اس تو بعد جنہیں اوہ گار سی انہوں نے جناب مارے آسو اوہ دا پھر بائی کارڈ کیتا گیا بائی کارڈ کرن تو بعد اوہ جناب بار نکل گئے اوہ دے ویچ صحافی جنہیں جتنے آئے سی انہوں نے بائی کارڈ کرتا اوہ دیتے پھر جناب مرتضی وہاں اپنا سعید غنی صاحب مرادنی شاہ صاحب ایون کے بلاول پٹو صاحب نے مادرت کی تھی لیکن اوہ صحافیہ نے اس گلتے تقرار قائم رکھی کہ یا اوہ برگیڈیر صاحب جڑیہ اوہ اندر بین گئے تھے یا اسی بھوان گئے پھر اوہ نوں بار کڑیا گیا جی اس پنڈال جو اس تو بعد معاملات جڑیہ اوہ صحافیہ اندر گئے لیکن آخری خبرہ آن تک اوہ جڑیہ برگیڈیر صاحب آجی انہوں نے معافی نہیں منگی مقصد گل کرنے دائے آجی کہ ساڑھے واسطے صرف ڈب مرندہ مقام آئے اتو اگے ہور کچھ نہیں میں اس تو زیادہ ہونے اے ویڈیو انہوں اتھے ختم کر کے دوسری ویڈیو جڑیہ نا جی ادھے دو خبرہ ماں جی جڑیہ اہم ہونے لبیہ ہو جارے سی اس واسطے میں انہوں ویڈیو انہوں اتھے روک رہے ہیں دو خبرہ ماں روس اور پاکستان دی مجودہ سیاسی حالات آئے ان کس طرف نو جان دی کوشش کیتی جاری ہے کل متوڑنا ایک وعدہ کیتا سی اوہ گالہ تھوڑی جی اتھے کبر کرنگا تے تو انہوں تھرہ نقشہ آنالا جنانا اچھے سمجھان دی کوشش کرنگا اگر روس ہونے کس طرف نو جارے ہیں تے پاکستان دے حالات کس طرف نو جارے ہیں اے دوسری ویڈیو جی رہی ہے میں ادھے کرنا اتھوں میں نو ہونے اجازت دیو کیوں لمبی ہو جان دییا اگر ہونے گل چھیل لی تے فیر بائیس سائی ویڈ تک چل جان دییا اوہ میں دوسری ویڈیو اے دے نالی شیئر کرنگا جی انہوں دیکھنے اگر پسند کرنا ہوئے دیکھ لو لیکن افسوس ہے ہونے وقت صرف تا دیواز سے اے آگیا جی کہ اپنے آپ نو منٹلی جڑا با او تف کرو وقت نو مشکل آپ پاکستانی قوم دیوتے ہیں لیکن ادھا رزلٹ اداریا نو نہیں نظر آریا جو کوشش سوچ میری کہن دییا فاصلے بڑھ رہیا جی عوام دے ویچ تے پاکستان دے اداریا میں جی چاہے ہو کوئی بھی ادارا جی او دے واس دے باقی انہوں دے اپنی سوچ آجی او اپنی سوچ دے نال فیصلے کردے ہیں ملکہ دے فیصلے جنہوں تھنک ٹینک کیا جاندہ جی سیاست دار ملکہ دے فیصلے کردے ہیں او اپنے اپنے حساب نہ کردے ہیں جی لیکن افسوس آجی اے میں کہانی اتھے ختم کردہ عمران خان صاحب جنہیں پنڈی جانا انہوں بھی اگلی کیس دے وچہ شامل کردے ہیں تے کی کہانی چالدی تے کتن چالدی ایک خبر سی جی اس واسے انہوں سبجیکٹ انہوں علیہ دا رکھیا گیا کہ پاکستان دا نام اسلامی جمہوریہ ضرور ہے لیکن پورا پاکستان تھیل رہو تو انہوں اسلامی جمہوریہ لے قوائد و ضوابط نظر نہیں آنگے معاشرہ بیرہ رویدہ شکار زنا ظلم زیادتی اور ساڑھے معاشرے دے وچہ نقصہ جڑہ مہت بیان کر لگا کہ اگر کوئی بدماش آدمی ہوگے نا اسی انہوں پروٹوکول دنے ہیں جس ویلے اسی پروٹوکول دنے ہیں انہ دا مو پیجندہ اگر اسی با حصیت قوم انہ دا بائیکارڈ کرنا شروع کریے تے ساٹا شاید رزلٹ کو شور ہو جوے لاؤ دی اگلی ویڈیو چے عمران خان صاحب دا پیڈی دا سفر بیان کر دیا روس دی کہانی بیان کر دیا پاکستان دی مجودہ جنی پیڈی یہ کس طرف پاکستان لے جانا چاہ دیا موسیقی